اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ تازہ ترین اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اب قطر میں یہ کام کرنے پر دس ہزار ریال تک کا فائن آ سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے سے ہی ٹکٹ پرچیس کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں ورنہ آپ کی فلائٹ میس بھی ہو سکتی ہے اور ایسا کام کرنے پر آپ کو دس ہزار ریال کا فائن بھی آ سکتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے ہماری مدد کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو پہلا اپ ڈیٹ ہے وہ ہے فلائٹ کے بارے میں آج سے دو دن کے بعد یعنی 15 سپٹیمبر سے دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو پھر سے اوپن کیا جا رہا ہے نیپال ائرلائنز جزیرہ ائرویز سلام ائر پیگاساس ائرلائنز اور فلائٹ دوبے ان سارے فلائٹ کو 15 سپٹیمبر سے لے کر کے 30 دسمبر 2022 تک دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اپریٹ کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے سے ہی ٹکٹ کو پرچیس کر لیا ہے اگر آپ اس ائرلائنز کے ذریعے جا رہے ہیں جس کا میں نے بھی نام لیا ہے تو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کسی طرح کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نے جہاں سے ٹکٹ پرچیس کیا ہے وہاں جا کر کہ آپ جانکاری لے سکتے ہیں انفورمیشن لے سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے پاس میں پوری جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کا فلائٹ میس ہو جائے اس ویڈیو کو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں تاکہ وقت پر سب کو جانکاری مل سکے اور کسی کی بھی فلائٹ میس نہ ہونے پائے ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ کو لے کر کے روزانہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے قطر آنے کی امید ہے اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے یہ ائرپورٹ 30 اپریل 2014 سے رویل فیملی کے لیے وی آئی پی لوگوں کے لیے اور اسی طرح ملٹری کے لیے یوز ہوتا تھا لیکن 15 سپٹیمبر سے دوسری فلائٹ کو بھی یہاں سے اپریٹ کیا جائے گا آگے چل کر کے جسی سی کنٹریز کی فلائٹ بھی یہی پر آئے گی دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے دو تین دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا تھا کہ آپ میں سے جن بھائیوں کے پاس میں قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ کے میچز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ ہے اور انہوں نے ہییا کارٹ بنوا لیا ہے تو ایسے لوگ اپنے ساتھ میں تین ایسے لوگ کو لا سکتے ہیں جن کے پاس میں مائچ دیکھنے کا ٹکٹ نہیں ہے اور ان کے پاس میں ہییا کارٹ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں ایک اور اپ ڈیٹ آیا ہے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کی طرف سے فیس پہ کرنا پڑے گا تو اس کا ایمونٹ 500 ریال رکھا گیا ہے ایک آدمی کی طرف سے 500 ریال اس طرح اگر اپنے ساتھ آپ تین آدمی کو لاتے ہیں تو 1500 ریال دینا ہوگا 12 سال سے کم عمر کے بچوں کی طرف سے فیس نہیں لی جائے گی یہ کام آپ ہییا ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس اپ ڈیٹ کی طرف جس کی لیے بھی تک آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ کام کرنے پر قطر میں 10,000 ریال تک آفائن آ سکتا ہے یہ جو اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس سے آپ لوگوں کو ڈرانا مقصد نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو باخبر کرنا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کل کا اپ ڈیٹ ہے اگر آپ الشر کا نیوز پیپر دیکھیں گے تو آج کی نیوز پیپر میں یہ اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گا اس میں لکھا ہے کہ سڑک فٹپاتھ اور پبلک پلیس میں ٹیسوز پیپر خالی بوتل اور تھوکنے سے 10,000 ریال تک کا فائن آ سکتا ہے یہ صرف تین چیز ہی نہیں ہے بلکہ جو چیز بھی کچھرہ میں شمار ہوتا ہے جیسے کہ پلاسٹک چائے کا کپ کھانے کے پیکٹ پانی کا بوتل گھر کا ویسٹ میٹیریل اگر آپ اس کو عام راستے میں روڈ پر سڑک پر پارک میں سمندر کے کنارے فیلڈ میں کسی پارکنگ ایریا میں چاہے وہ جگہ پرائیویٹ ہو یا یہ کہ سرکاری ہو ان جگہوں پر کچھرہ فیکنے سے 10,000 ریال تک کا فائن آ سکتا ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اسی طرح کچھ خاپی کر کے بار بار تھوکنے والوں کی بھی اب خیر نہیں ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کہاں ڈالیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلدیا کی طرف سے جگہ جگہ ڈرم لگائے گئے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو ویسٹ میٹیریل اس میں ڈالنا ہوگا اس طرح بھاری فائن سے بس سکتے ہیں آپ لوگوں کو یاد رہانا چاہیے کہ قطر میں اکثر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر ضرورت پڑی تو اس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے اور اس طرح پکڑا جا سکتا ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرنا مت بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ